اسلام علیکم دوستو ایک دفعہ پھر سے خوش حامدید آپ دیکھ رہے ہیں ان انجینئر یوٹیوب چینل آج ہی ہمارے ویڈیو کا ٹاپک ہے سالنائیڈ وال یا انسٹنٹ گیزر کی گیس ریلے انسٹنٹ گیزر کو جیسے ہم آن کرتے ہیں جو ہی ریلے آگے گیزر کو گیس فرہم کرتی ہے یا آن آف کرواتی ہے اس کو سالنائیڈ وال کہتے ہیں آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ کام کیسے کرتی ہے اس کو ہم چیک کیسے کریں گے اگر یہ خراب ہو جائیں تو اس کا ریپلیس کرنے کا طریقہ کیا ہے اور یہ ہمیں ملے گی کہاں سے تو آئیے اپنے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ سالنائیڈ وال جو ہے یہ جو گیس انلٹ ہوتا ہے جہاں سے ہم انسٹنٹ گیزر کو گیس فرہم کرتے ہیں یہ اس پوائنٹ پر اس ڈیزائن میں لگا ہوتا ہے یعنی آگے یہ آپ کو ہول نظر آ رہا ہے اور یہ اس کا یہ جو اوپر والا پلاسٹک کور ہے یہ اس کے ساتھ تو یہاں پر لگا ہوتا ہے یہاں پر اس کے اندر ایک واشل ہوتی ہے اس کا خاص خیال رہا کہ اگر یہ واشل صحیح نہیں لگے یا کسی ایک جگہ سے اس میں کوئی کٹ شٹ لگا ہو تو پھر وہ گیس یہاں سے لیک ہوتا ہے جو کہ خطرے کا باعث بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کریں یہاں پر یہ کوئیل یہاں پر اس طریقے سے لگا ہوتا ہے اس کو آپ اگر فرض کرلے اس طریقے سے بھی لگا لو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا آپ انڈاؤن کرنے سے اس کی سیمت کیونکہ یہ سیم گولائی میں کام کرتا ہے تو یہ یہاں پر لگا ہوتا ہے اور اس کے یہ تین کھیبلی ہوتی ہے یہاں سے ہم اس کی جو پریشر ہے گیس کا وہ کامہ یا زیادہ کرتے ہیں تو یہ اس گیس کی انلٹ جو وال ہوتا ہے اس کی اوپر انلٹ پہ لگا ہوتا ہے یہ سالنائیڈ وال اس کو چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے فرض کرلے اگر آپ کا گزر کام نہیں کر رہا اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سالنائیڈ وال ہم چیک کرنا چاہتے ہیں تو اس میں یہ جو آپ کے پاس تین تارے ہوتی ہے اس میں ایک بلیک ہوتی ہے ایک ریڈ ہوتی ہے اور ایک یلو ہوتی ہے بلیک اور ریڈ یہ آپ کو پتہ ہے کہ سالنائیڈ وال گیس جو ریلے ہے یہ تین وولٹ ڈی سی پہ کام کرتی ہے تین وولٹ ڈی سی جہاں پر ہم سیل لگاتے ہیں سیلوں کی ڈبی میں تو یہ سیل ہمیں تین وولٹ دیتے ہیں ون پرنٹ فائیو کا ایک سیل ہوتا ہے تو یہ تین وولٹ کی اوپر کام کرتی ہے اب ہم اس کی ریجسنس چیک کرتے ہیں میٹر سے تو ریڈ اور بلیک میں کم از کم اپ پانچ سے سات اوم کے درمیان ریجسنس ہونی چاہیے یہ اب ہم چیک کر رہی ہیں میٹر اگر آپ کو بتا سکے یہ پانچ اوم اس کی ریجسنس ہے یہ جو اس کے ساتھ یلو وائر ہے یہ کوئی دوسرا کلر بھی ہو سکتا ہے کنفرم نہیں ہے کہ یہ یلو ہو تو یہ ان دور کے ساتھ تقریباً ساڑھے تین سو سے چار سو کے درمیان اوم ہونی چاہیے یہ دیکھو چار سو پانچ بتا رہا ہے یلو ریڈ کے ساتھ بھی یہی بتائے گا تقریباً یہی اندازن لگ باگ یہ بھی چار سو ایک بتا رہا ہے تو یہ یلو جو ہیں یہ فیڈ بیک کیلئے ہے اس کا جو سرکٹ ہوتا ہے الیکٹیکل سرکٹ جس کی وجہ سے یہ اپریٹ ہوتی ہے تو یہ اس کو فیڈ بیک فراہم کرتا ہے یہ جو ہمارے پاس اس کا سرکٹ ہوتا ہے اس کو فیڈ بیک فراہم کرتا ہے تو یہ تو ہوگی کہ یہاں باگر ریجسنس آ رہی ہے تو سمجھو کہ یہ اوکے ہے اگر ریجسنس بلکل اوپن ہے تب بھی خراب ہو سکتی ہے بلکل زیرو آ رہا ہے تب بھی شارٹ ہو سکتی ہے تو اگر فرز کل کسی کے پاس اوہ میٹر نہیں ہے یا ملٹی میٹر نہیں ہے تو ایک اور اگرپمنٹ ہے جس کے بارے میں پیچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا بھی تھا اگر کسی کو یہ ویڈیو نہیں دیکھتی تو اوپر آئی کارڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کی ویڈیو وہاں پر دیکھ سکتے یہ ہمارے پاس ایک ایڈجسٹیبل پاور سپلائی ہے اس ایڈجسٹیبل سپلائی کو ہم نے تین وولٹ پر سیٹ کیا ہوا ہے میں آپ کو ویڈیج بھی دیکھا دوں اس کے تو تین وولٹ سیٹ کرنے کے بعد ہم اس کو اپنی مرضی سے ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں یہ دیکھو 3.10 پر یہ ہم نے سیٹ کیا ہوا ہے تو جب ہم اس کو اس ریلے کے ساتھ بلیک کو بلیک کے ساتھ اور ریڈ کو ریڈ کے ساتھ لگاتے ہیں تو یہ یاد رکھیں یہ ڈائریکٹ کبھی بھی لیچ نہیں کرتی یہ تھوڑا سا معمولی سا پریشر دیں گے تو یہ لیچ کر جائے گی دیکھیں یہ دوبارہ میں نے لگا لیا یہ ہلکا سا لیچ کرو گے تب یہ کام شروع کرے گی کبھی بھی آپ ڈائریکٹ سپلائی دیں اور یہ اس طرح لیچ نہ کر جائیں تو یہ نہ سوچیں کہ یہ خراب ہو گئی ہے تو یہ دیکھیں میں چھوڑ رہا ہوں یہ نکل گئی ہے دوبارہ تھوڑا سپلائی میں نے لگا لی اور ہلکا سا اس کی سیرے پر معمولی سا پریشر دے دیا یہ دیکھو یہ لیچ کر گئی ہے یہ اس کا طریقہ ہے اکثر لوگ یہ پوچھے ہم سپلائی دے دیتے ہیں اور یہ میگنٹ بن جاتا ہے لیکن لیچ نہیں کرتی لیچ تھپ کرے گی جب معمولی سا پریشر دو گے یہ پریشر کیوں دیتے ہیں یہ ہم جب بھی اس کی اپنی مطلوبہ فیٹنگ پر فیٹ کرتے ہیں اس کی جو اپنی بیس جگہ ہے تو اس میں یہ فل توڑا یہ پیچھے رک جاتی ہے فل آگے نہیں جاتی جتنی یہ واپس ریٹریکٹ ہو کر آ جاتی ہے یہ مطلب ہے ٹھوڑا سا پیچھے رہ جاتی ہے تو جیسے ہم اس کو سپلائی دیتے ہیں تو یہ ٹھک کر کے دوبارہ لگ جاتی ہے تو یہ اس کا چیک کرنے کا طریقہ ہے معمولی سا پریشر دے کر معمولی سا دباؤ یہ نہیں کہ آپ فل اس کو دباؤ دے فل دباؤ بھی لے تو یہ واپس چھوڑوں کے واپس نہیں آئے گی اگر ٹھیک ہو گئی تو یہ یہ اس کا کام کرنے کا طریقہ ہے یہ دیکھیں اگر خراب ہوتی تو یہ سیدھا واپس آ جاتی ہے اگر پریشر سے آپ انگلی شکر بھی دیتے ہیں تو یہ لیش نہ ہو جاتی واپس آتی سپلائی دینے کے ساتھ یہ پریشر کرو گے یہ لیش کر جائے گی یہ اس کا کام کرنے کا طریقہ ہے اور یہ اس کی ریزیسنس ہے جو ہم میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ ان دونے کے درمیان ریزیسنس اتنی ہوتی ہے یہ ملے گی آپ کو کہاں سے یہ آپ کو وٹس ایپ نمبر نظر آ رہا ہے سکرین پہ یہاں سے بھی رابطہ کر کہ آپ مانگوا سکتے ہیں اور نیچے ڈسکرپشن میں لنک بھی موجود ہے وہاں سے بھی آپ پرچیس کر سکتے ہیں اگر اس ویڈیو میں آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں وٹس ایپ نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ آپ کو جلدی ریپلائی کر دیں گے ہم آج کی ہماری ویڈیو جو ہے وہ یہاں تک تھی امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہے اگر پسند آئی ہے تو لائک تو بنتا ہے ایک لائک کر لیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں اور جو چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے اس پہ کافی ساری محنت درکار ہوتی ہے تو مربانی کر کے لائک تو لازمان کریں اگر اچھی لگتی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں ہماری ویڈیو کو اختتام ہوتا ہے یہاں پر خوش رہے اور خوش رکھئے ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک خدا حافظ